سورہ دخان چند حدیث ہے ایک ترمیزی کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ دخان کو جمعہ رات کی رات کو پڑھا یعنی جمعہ کی رات مغرب کے بعد تو صبح تک ستر ہزار سیونٹی تاؤزن فرشتے آپ کے لئے دعائے کریں گے مغفرت کی دعائے کریں گے اور دوسرا ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس نے جمعہ کو سورہ دخان پڑھی تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں گے اور تیسری حدیث جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھی تو اللہ پاک اس کے لئے جنت کے اندر ایک گھر بنائیں گے اب یہ تینوں احادیث اس کی صحت کے اعتبار سے کمزور ہیں اس کے اندر کچھ نقص ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ ضعیف حدیث ہے لیکن ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل پھینک دیتے ہیں ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے الاثکار کے اندر فرمایا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اندر اس کے اندر فرمایا ہے کہ فضیلت کی احادیث جب ہو اور اگر وہ بہت کمزور نہ ہو تو اس کو ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے اساتیزہ تو اس کی بہت ترغیب دیتے تھے کہ جمعہ کی رات جب شروع ہو مغرب کے بعد تو آپ ضرور یہ آپ سورہ دخان کو پڑھ لیں بہت ہی چھوٹی ہے تین صفحے کی صورت ہے اور آپ رات کو پڑھ لیں گے اللہ پاک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں آپ اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں یہ ہے سورہ دخان کی فضیلت اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں جمعہ کا دن یعنی جمعہ کی رات مغرب کے بعد شروع کر دیں تھرزدے رات کو مغرب کے بعد تو اس کو پڑھ لیں عشاء سے پہلے تو پوری رات فرشتے آپ کے لئے دعائیں کریں تو پوری رات فرشتے آپ کے لئے دعائیں کریں